بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلڈ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے ویورز آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام صحت کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے پروگرام آپ مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ہر وقت تھکاوت کا شکار کیوں رہتے ہیں سستی چٹڑاپن اور سردرد کیوں ہوتا ہے آپ کے جوڑوں میں درد اور سوزش کیوں ہے سینے میں جلن کیوں ہوتی ہے میدہ میں گیس کیوں بنتی ہے آپ کے موں سے بدبو کیوں آتی ہے چہرہ پر دانے کیوں نکلتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر گلٹیاں کیوں بنتی ہیں آپ کو چھینکیں کیوں آتی ہیں آپ کے بال عمر سے پہلے سفید کیوں ہو جاتے ہیں ہر وقت آپ کے اوپر گنودگی کیوں چھائی رہتی ہے آپ کے موں کے اندر ہر وقت چھالے بنے رہتے ہیں آپ کسی ایک نکتے پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے بار بار آپ ہی بیمار کیوں ہوتے ہیں بار بار آپ کو ٹائی فائیڈ کیوں ہوتا ہے ایسی بہت سی شکایت لے کر بہت سے لوگ حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں دوائیاں کھاتے ہیں لیکن آرام نہیں آتا تمام ٹیسٹ بھی نارمل ہوتے ہیں پھر بھی تکلیف ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدافعتی نظام کیا ہے اور یہ کمزور کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے طاقتور بنایا جائے قوت اور طوانائی آسمان سے نازل نہیں ہوتے نہ ہی یہ چیزیں بازار سے خریدی جا سکتی ہیں قوت مدافعت جسے انگلش میں ایمیون سسٹم بھی کہتے ہیں یہ ایک دفاعی نظام ہے یا ایک طاقت ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے جس سے بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے اگر آپ اندرونی طور پر طاقتور ہیں تو کوئی بھی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آسکتی ہمارے اندر دو طرح کے جرا سیم ہوتے ہیں ایک دوست جرا سیم ہوتے ہیں اور دوسرے دشمن جرا سیم ہوتے ہیں دشمن جرا سیم کل جرا سیم کا دس سے پندرہ فیصد ہوتے ہیں جب ان کا توازن بگڑتا ہے تو بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں ان دشمن اور دوست بیکٹیریا کا توازن کیوں بگڑتا ہے اس کی سب سے اہم وجہ ہمارا کھانا پینا ہے اگر ہمارا کھانا پینا ٹھیک ہے تو بیکٹیریا کا یہ توازن برقرار رہتا ہے اور اگر ہمارا کھانا پینا غلط ہے تو دشمن بیکٹیریا کو طاقت ملتی ہے اور وہ تیزی سے ہمارے نظام میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہم بیمار ہو جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کو کس طرح بڑھایا جائے تاکہ بیماریاں ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو ہم تندرست اور صحت مند رہیں سب سے پہلے نمبر پر نیند کا خاص خیال رکھیں آٹھ گھنٹے کی نین چوبیس گھنٹے میں ضرور پوری کریں اس سے آپ کے مدافعتی نظام کو طاقت ملتی ہے ناکس گزائیں شراب نوشی سگرڈ نوشی انٹی بیوٹکس اور سٹی رائز سے پرہیز کریں سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں موسمی فروٹس کھائیں موسمی پھل جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں بغیر بالائی کے دودھ اور دہی کا استعمال کریں دہی میں موجود بیکٹیریا قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں ہفتے میں کم از کم پانچ دن ضرور واق کریں تیز تیز چلیں تاکہ آپ کو پسینہ آئے ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں اس سے مدافعتی نظام کو طاقت ملتی ہے قوت مدافعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہمیں وراست میں ملتی ہے اپنے ماں باپ سے اور دوسری ہم مصنوعی طور پر اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ کا مدافعتی نظام پاورفل ہے تو ہمیں بھی وراست میں پاورفل مدافعتی نظام ملے گا جس سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی اور بیماریاں نزدیک نہیں آئیں گی دوسرا طریقہ ہے مصنوعی طریقہ جیسے ویکسین فروٹس پھل سبزیوں کا استعمال قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جو سب سے اہم چیز میرے نزدیک ہے وہ ہے لہسن اس میں قدرتی انٹی بائیوٹکس انٹی وائرل انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل اجزاء پائے جاتے ہیں لہسن کا مسلسل استعمال آپ کی سوزش کو دور کرتا ہے جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو نارمل کرتا ہے یہاں تک کہ لہسن کینسر میں بہت زیادہ فائدے مند ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لہسن کو کس طرح استعمال کیا جائے لہسن کو آپ صبح نہار مو دو سے تین جوئے پانی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شہد قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہت اچھا ٹانک ہے اس کو آپ دو چمچ صبح نہار مو ایک گلاس پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں ان پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ والسلام